بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میرا نام مظفر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظفر مکس ویلوگ تو آج میں بنا رہا ہوں بریڈ اور سٹوبری کے ساتھ بہت ہی ڈلیشیس سا کیک ایک تو چلتے ہیں اپنے ریسپی کی انگریڈنٹس اور اس کی میکنگ کی طرف بریڈ سے سٹوبری کیک بنانے کے لیے بہت ہی ساتھ انگریڈنٹس کا استعمال کریں گے جس میں میں نے چار سلائسز بریڈ کے لے لیے اور جو سٹوبری سیرپ بنایا تھا وہ میرے پاس آگیا ہے ایک ٹیٹر پریک کریم لے لیے اور ساتھ میں چار سے پانچ سٹوبری کو میں نے آدھا کپ دودھ کے اندر ڈال کے گرینڈ کر لیے بریڈ کٹیوی سٹوبریز ہیں اور شگر پہلے سے گرینڈ کر کے میں نے رکھی ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی میکنگ کی طرف تو کیک بنانے سے پہلے ہم سب سے پہلے سٹوبری کا ایک سیرپ تیار کر لیتے ہیں سٹوبری کو میں نے اچھے طریقے سے گرینڈ کرنے کے بعد چھان لیا ہے اب ہم اس کا سیرپ تیار کرتے ہیں اب ہم اس کے اندر چینی شامل کر دیتے ہیں سٹوبری سیرپ کو اتنا پکائیں گے کہ اس کی ایک تار بن جائے گی تو سٹوبری سیرپ یہاں پر بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کرنے کے بعد فریج میں رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی ایکسٹر چیزوں کو سٹائل پر کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے کیک کے لیے کریم تیار کر لیتے ہیں کریم کے تین سے چار چمچ ہم پہلے اس میں شوگر شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کریں گے اور تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں شوگر ہم ڈالتے جائیں گے چمچ کی مدد سے ٹھیک نہیں ڈال رہی تھی اس کو اچھے طریقے سے ہم بیٹ کرتے جائیں گے کریم کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیے اب ہم اس کو کلر دینے کے لیے اس میں صرف دو چمچ جو سیرپ ہم نے تیار کیا تھا وہ شامل کر دیتے ہیں اسے بیٹ کرتے ہیں اب ایک خوبصورت سی پلیٹ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر اپنے جو بریٹ کے سلائزز ہیں اس کو ایک ایک کر کے جوڑتے ہیں جو ملک شیک سا بنایا تھا اس کو ہم چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا ایسے ڈال دیں گے اب ہم اس کے اوپر سٹاوبریز جو ہیں جو بریٹ سلائزز ہیں میرے پاس وہ ہم اس پر جوڑتے ہیں ایک سلائزز کو میں نے اس طریقے سے جوڑ دیا اب اس کے اوپر ہم دوسرا سلائز رکھتے ہیں ایک ہی سائٹ پہ ہم سلائز رکھ کے اس کو ہلکا سا پریس کر دیں گے جو سٹاوبریز کا ہلکا سا ملک شیک ہم نے بنایا ہوئے ہم تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس پر بھی اسی طریقے سے سٹاوبریز جو بریٹ کٹی ہوئی ہیں وہ ہم اس کی سیکنڈ لیئر پہ جوڑ دیں گے اب جو ہمارا نیچے گر گیا تھا سپیچولا کی مدد سے ہم اس کو بھی برڈ میں ڈرائی کرواتے ہیں جو تیسری لیئر ہم نے لگائی تھی اس کے اوپر ساتھ ساتھ ہم یہ تھوڑا تھوڑا سٹاوبریز سیرپ بھی شامل کرتے جائیں گے ابھی درجہ تیسری لیئر ہے اس کے اوپر بھی میں نے دوبارہ سے تھوڑا سا کھول کے یہ سیرپ لگا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر کریم لگاتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس پر پورے جو کیک ہمارا بن چکا ہے بریٹ کا اس کے اوپر کریم اپلائی کرتے ہیں اب جو کریم لی تھی میں نے پتلی اس لیے رکھی ہے کہ ہم اس کو سپیچولا کی مدد سے اچھا ساری طرف لگا دیں گے اچھے طریقے سے کریم لگانے کے بعد اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھیں گے اور باقی کی اس کے اوپر جو ہم سٹاوبریز جوڑیں گے وہ بعد میں جوڑیں گے یہاں پر سٹاوبری اور کریم کی کوٹنگ جو ہے سٹاوبری کے اوپر ہم نے کر دی ہے اب جو ہم نے سیرپ بنایا تھا وہ ہم تھوڑا تھوڑا اس کے سائیڈوں پر ڈالیں گے تاکہ یہ نیچے جائے یہاں پر بڑی اتیارات کے ساتھ ہم اس کے اوپر یہ جو سٹاوبری سیرپ ہے وہ ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا سیرپ ہم اس کے اوپر بھی لگا دیں گے میں نے یہاں پر چار چھوٹے سائز کے سٹاوبریز لئے ہیں اب میں ان کو اس کے اندر اچھے طریقے سے ڈپ کروں گا اور اتیارات سے ہم اس کے اوپر جوڑیں گے یہاں پر تھوڑا سا ان کے اوپر ہم جو سیرپ ہے وہ اور لگا دیتے ہیں بچوں کے لئے بہت اچھی اور ہیلڈی ڈائٹ ہے اور بنانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے تو آپ اس کو گھر میں لازمی ٹرائی کریں آپ بھی میری طرح سٹاوبریز سیزن کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ساتھ میں کھائیں اور ساتھ میں کیک بنائیں شیک بنائیں مختلف چیزیں بنائیں فریش فروٹ جو بھی آتا ہے ہم اس سے مختلف چیزیں بنائیں گے تو پہنچ سے چھ گھنٹے فریج میں رکھنے کے بعد کیک پترین ہو چکے اب ہم اس کو کاٹتے ہیں اور کاٹ کر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ کیک جو ہے بہترین ہمارا سٹاوبری کا کیک جو ہے بہترین ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے تو آپ بھی گھر میں لازمی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تو میورز میں امید کرتا ہوں کہ میری آج ببری کیک کی ریسپی پسند آئی ہوگی سٹاوبریز کا سیزن چل رہا ہے تو آپ سٹاوبری مختلف اس طریقوں میں استعمال کریں جوسز پیئیں سٹاوبری کا شیک پیئیں سٹاوبری کے کیک بنائیں اس میں وائٹامین سی ہوتا ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا ہے تو میری مزید مزیدہ ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولئے انشاءاللہ ملتے ہیں بہت اچھی ریسپی کے ساتھ مظافر اقوال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ